افغانستان کی رائزانی کابل کے ائرپورٹ کے انٹری گیٹ پر شنیوار کو فائرنگ کی گھٹنا سامنے آئی ہے فائرنگ کے ساتھ ساتھ آسو گیس کے گولے بھی چھوڑے گئے ہیں اس گھٹنا کے بعد ائرپورٹ پر افرا تفریقہ ماحول مچ گیا دو دن پہلے ہوئے کابل میں سلسلیوار بم دھماکو میں 150 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی جبکہ بڑے ایک سنکھیاں میں لوگ خائل بھی ہوئے تھے رویٹرز کی ایک ریپورٹ کے مطابق ائرپورٹ کے انٹری گیٹ پر تابر توڑ گولی باری کی گئی ہے حالانکہ یہ ساپ نہیں ہو سکایا کہ گولیاں کس نے چلائی ہیں اس کے علاوہ لوگوں پر آسو گیس کے گولے بھی چھوڑے گئے ہیں گھٹنا کے ترنباد لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں افرا تفریق مچنے کی وجہ سے گاڑیاں بار بار ہون بجاتی ہوئی دکھائی دیں کابل میں ہوئے بم دھماکو کے بعد بھی کئی دیشوں کا ریسکیو ابھیان لگاتار جاری ہے بریٹین آج اپنا ابھیان ختم کرنے والا ہے وہیں امریکہ نے بم دھماکو کے کچھ گھنٹے بعد ہی آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں پر سٹائٹ کرتے ہوئے بدلہ لے لیا ہے مانہ روحیت ویمانوں سے افغانستان کے نانگرہار میں آتنکی سنگٹھن کے ٹھکانوں پر بم گرائے گئے ہیں امریکہ نے کابل میں دھماکو کے بعد ساجس کرتا کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے بم دھماکو میں 179 افغانستان کے ناغریکوں کی جان گئی تھی اس کے علاوہ امریکہ کے 13 سینکوں کی موت ہو گئی تھی امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے بم دھماکو کے بعد جلد سے جلد آتنکی سنگٹھنوں سے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد یہ ائر سٹرائک کی گئی ہے اس خبریں فلال اتنا ہی دیس اور دنیا کے تاہیترین اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہی ہے ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی